انہوں نے کہا ہے کہ ڈیم کے حوالے سے اگر کسی نے بھی روکنے کی کوشش کی رکاوٹ ڈالی تو اسے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروے کی جائی یعنی اس ملک سے غداری کے الزام میں یہ وہی آرٹیکل سکس ہے جس کے تحت مشرف کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اس ملک سے کہ اسے فیس نہیں کر سکتے یہ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات بھی ہے کہ کہیں پہ ایک شخص نے جب ایک جرمانہ ہوا تو انہوں نے کہا نہیں یہ پیسہ ڈیم فنڈ میں نہیں یہ فیڈہ ایدی کو جائے گا میں کیا نام لوگ سب سمجھ گئے ہیں مجھے یہ سوچنا ہے کہ اگر اتنی بڑی سطح پر بھی اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کس کے بارے میں کیا بات کریں یہ چیف صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ پیسہ کدھر جائے گا اور یہ ترجیات ان کے اپنے دفتر سے تیار ہونے چاہیے ہیں بھائی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے چیف جسٹر صاحب کے سامنے ان کو سلوٹ پیش کروں اس لیے کہ اس شخص میں اتنے گٹس ہیں ہم یہی سے سلوٹ کیے دیتے ہیں میں بھی سلوٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب کسی میں جرت نہیں ہے اتنی اخلاقی کہ وہ کالا باغ ڈیم کی بات کرے انہوں نے آج ٹھوک بجا کے کہا ہے کہ یہ دو ڈیم اگر بن گئے تو پھر ہم کالا باغ ڈیم بن گئے بادشاہ اور محمد کے بات ہم یہ میرے خالصے اس کے لیے بہت بڑے گٹس کی ضرورت تھی جو چیف جسٹر کے پاس ہیں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی اور جتنے مرضی ڈیم آپ بنا لیں جو سگنیفکنس جو اہمیت جو افادیت کالا باغ ڈیم کی ہے جس میں اتنا بڑا نیچرل ریدر وائر اس کے پیچھے موجود ہے کہ پاکستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے ساری لوڈ شیڈنگ لوگ بھول جائیں گے اگر وہ ڈیم کبھی بن گیا تو انشاءاللہ تو ایک تو اس بات پر ان کو میں بہت مبارک بات پیش کرنا جاتا ہوں لوڈ شیڈنگ تو باقی ڈیموں سے بھی ختم ہو جائے گی کریکٹ کریکٹ لیکن یہ کہ ہماری صورتحال اتنی آسان ہو جائے گی کہ انڈسٹری ہماری چل پڑے گی وجلی سستی ہو جائے گی پانی بھائی پانی اتنا وافر پانی اور پھر ڈرنک ابل ووٹر جو ہے اس کے ساتھ اتنا اس کا زخیرہ بڑھ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بہت اہم کی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا شایب کہ زمینی پانی جو ہے اس کے قدر اگر ہم نے اب نہ کی جو جب یہ ختم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے